بسم اللہ الرحمن الرحیم تو امی جان کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے امی جان کی طبیعت ہے اگر اسی رات کو بخار ہو گیا تھا تو ابھی میں آئے اور میری امی جان جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس امی جان کو چیک کروا کہتا ہوں میڈیسن لے کے آتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ابھی میں چھت پہ کھڑا تھا تو ازان آگیا مجھے بلانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ چچو نیچے آؤ امی کہہ رہے ہیں کہ چلیں ڈاکٹر کے پاس تو ازان کے کام چیک کریں آپ کو اس کے کام چیک کرواتا ہوں کبوتل نکال رہا ہے اس کے چچو نیچے کبوتل رکھی ہیں پانچھے تو اس کو بہت زیادہ شوق ہے ازان کیا رو کے آگے ہو کہاں جانا ہے دوائے لے کے جانا ہے آپ نے بھی ساتھ جانا ہے ازان کو بہت زیادہ شوق ہے جدھر بھی ہم نے جانا ہے تو ازان نے مسئلہ کھڑا کہا دینا ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ اگر نہیں لے کے گئے تو پھر مسئلہ ہو لمبا ہو جائے گا تو اس کو لے کے جانا پڑتا ہے ساتھ لازمی تو ابھی میں اور ازان جا رہے ہیں چلو جی آج اب ہند بہت زیادہ ہے تو ابھی میں جان سے جا کر پوچھتا ہوں کہ موٹساکل پہ جانا ہے یا گاڑی پہ جانا ہے اگر جان کہتے ہیں کہ گاڑی پہ جانا ہے تو میں گاڑی نکالوں گا نہیں تو پہلے پوچھنا تو ہمی جان سے پوچھا ہوں تو ہمی جان کہہ رہا ہے کہ موٹساکل پہ نہیں جانا سردی کافی زیادہ ہے تو اس لیے بھی میں گاڑی نکالنے جا رہا ہوں چابی لے ہوں گاڑی کی تو ابھی چلتے ہیں اپنی حویلی چل کے گاڑی نکالتے ہیں یہ جی گراج ہے یہاں پہ گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے تو ابھی نکالنے لگاؤں گاڑی جی میں نے نکال لی امی جی بھی آگئے ہیں اور ساتھ بچے بھی آگئے ہیں بچے کہہ رہے ہیں کہ چچو ہم نے میں جائے تو ابھی چلتے ہیں ساتھ بھی زیادہ تو میں نے سوچا کہ بچے بھی انجوایا کر رہے ہیں رستے میں کچھ ان کو لے کے دیں کھانے پہنے کے لیے تو ساتھ آشا بھی آئی آشا یہ میرا آشا بیٹا جی آشا جانا ہے پپا کے ساتھ آجو آجو آبا آ اللہ آگاں آگا آگا کھو آگا آگ شکریز آگا آگا آگا구� Brain آگا 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 ابھی جہاں ہم پٹرول پمپ پر رکھے ہیں یہاں سے پٹرول ڈلوائیں گے پٹرول گاڑی کا کام ہے تو یہاں سے ڈلوائیں گے پھر چلیں گے ڈاکٹر کے پاس دعائی جی ہم لے ہیں میجی کی تو بھی رستے میں رکھے ہیں بچے کہہ رہے ہیں کہ چچو مرود لے نے تو ابھی یہاں سے میں مرود لوں گا دوپ جب بھی نکل چکی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری دوپ نکلی آج تو ابھی میں چھت پہ آیا ہوں بھائی لوگ کرکٹ کھیلنے ہیں بھائی رحمان ہے اور ساتھ ارمان ہے وہ کرکٹ کھیلنے ہیں چھت پہ ہارڈ بال کے ساتھ تو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور باہر کا ووچ ہے ویو چیک کرواتا ہوں چیک کریں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے باہر کا ویو چیک کریں جی دن اس وقت نہ ہونے کے برا برا ہمارے کبوتر بھی بیٹھے ہیں اوپر دیوار کے وہ بھی دوپ سے چیک کریں اور اس سائیڈ پہ کرکٹ کھیلنے جا رہی ہے بھائی رحمان ہے اور ساتھ رمان ہے ہاں جی رحمان بھائی کیا لے ٹھیک تھاٹ کرکٹ کھیلنے جا رہی بھائی 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 جا رہی ہے جا رہی ہے کہ اٹھ رہی ہے ابھیجی میں جا رہا ہوں باہر اپنے کھیتوں میں اپنے پیٹر پہ جا رہے ہیں وہاں پہ میں نے کچھ لکڑییں کاٹ کے جمع کی ہوئی ہیں تو وہ چل کے دیکھتے ہیں اگر کو سوکی ہوئی تو اس کو کاٹ کے لئے کہنا آگ جلانے کے لئے میں اور میرے ساتھ بھئی رحمان آئے ہیں تو بھی چیک کرتے ہیں کو سوکی میں لے دو ہاں جی کوئی ایسو کی لکڑ ہے ہاں جی دیکھو ہوں چونکو اگر میں لجے دے تھوڑے رپیس بنار یا گلان چلو کڑو بار یہ جی میں نے کچھ لکڑییں جمع کی ہوئی ہیں سردیوں کے لئے آپ کو پتا کہ آگ جلانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو بھائی رحمان بھی میرے ساتھ آئے تھے تو وہ بھی گئے ہیں مرود کھانے کے لئے یہ ہم نے کچھ درخت لگائے ہیں دنہ ہوندہ سے تقریبا تو وہ کہنے کے میں مرود کھا کہتا ہوں باہر کا ویو چیک کریں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہوا ہے 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 لکڑیاں لے نیک ہے لے آئے تھے تو میں نے سمجھا کہ سوٹ کی ہوئی ہوں گی لیکن گھیلیاں ابھی تک چیک کریں بہت مشکل ہو رہا ہے تو فلال جتنی کاٹیاں اتنی لے کر جائیں گے ایک لکڑی کا ٹیجے کام جی خلاب ہو چکا ہے میں لکڑیوں نے لیا تھا کچھ آگ جلا لے لیکن بلکل گیلی ہے کھوڑی بھی سکی ہوئی نہیں تو ابھی ان کے پیس کار دیئیں ان کو ادھر رکھیں گے کچھ دن کو دوبارہ لینے آئیں گے ابھی ہم جا رہے ہیں لکڑییں لینے گیا تھا جی تو لکڑییں گیلی نکلی ہیں تو ابھی میں گھر آ گیا ہوں تو بھائی رزوان نے میرے آنے سے پہلے آگ جلا ہی ہوئی ہے ماشاء اللہ تو ابھی شام کا ٹائم ہویا ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو ابھی یہ ہم بیٹھ کے آگ سیکھتے ہیں اور سہد دن جو ہے کہتے ہیں بہت سہد دن اس وقت اور اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو یہیں پہ کرتا ہے میں کرتا ہوں کہ آپ کا میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آرہی ہے تو ویڈیو پر لائک کریں اور جو بین بھی چینل پر نیا آرہیں وہ چینل کو لازمی سبکرائب کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ